السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹوری یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو پاکستان کی چھپن سٹیل انڈسٹریز میں سے ٹاپ فائف جو اس وقت سٹیل کی انڈسٹریز ہیں ان کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو شارٹ سی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو پانچ پاکستان کی جو ٹاپ کی سٹیل یعنی سریعہ بنانے والی انڈسٹریز ہیں دوستو اگر آپ اپنا گھر یا کوئی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے کیونکہ ہم جس بھی کامپنی کا بتائیں گے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو چلے دوستو میں آپ کو پاکستان کی ٹاپ فائف سٹیل انڈسٹریز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے گے بیل کے پرمین کو دوبارہ مت بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملیں گے دوستو پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں دوستو میں یہ جو بھی نام آپ کو بتانے والا ہوں یہ کوئی میری طرف سے اپنی ذاتی رائے نہیں ہے یہ بلکہ پاک ایکانومیسٹ گولف کی جانب سے اور ایک دو اچھی اچھی ویب سائٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو ریٹنگ دی ہوتی ہے تو اس حساب سے اور جو ہمارے جو کسمر حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ رائے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو ان کے میں نام بتانے والا ہوں تو چلے دوستو میں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویلکم تو جلندر بیلڈنگ مٹیریل پانچوے نمبر پر جو ہمارے پاس پاکستان کی ٹاپ سٹیل انڈسٹری آ رہی ہے وہ ہے موغل سٹیل یقیناً اگر آپ نے کبھی سریعہ کا کام کیا ہے یا کبھی آپ نے کوئی بیلڈنگ کا کام اپنا کروایا ہے تو آپ کو موغل سٹیل کا لازمی بتا موغل سٹیل پاکستان کے مشہور سٹیل برینڈ میں سے ایک ہے دوستو یہ ISO سرٹیفائیڈ ہے اور موغل سٹیل پاکستان میں کافی زیادہ پر ائر جو ہے ٹنوں کے حساب سے ان کی پیداوار ہے یہ تقریباً دو لاکھ انیس ہزار پر ٹن ان کی پیداوار آ رہی ہے سٹیل کی بہت بڑی مقدار ہے اسی وجہ سے اس کو پاکستان کی ٹاپ فائیو انڈسٹریز میں شامل کیا گیا اور کسٹمر فیڈبیک ہے وہ بہت اچھا ہے موغل سٹیل آپ بلا جی جگ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی بیلڈنگ کا کام کروانے والے ہیں دوستو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ میں جو بھی نام بتاؤں گا یہ میں کسی کی مشہوری نہیں کرنے والا پاکستان کی ٹاپ فائیو کے جو آ رہے ہیں جو بوکلی ویب سائٹ کی جانب سے نام آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو کسٹمر کی فیڈبیک ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے پاس نمبر فائیو پر موغل سٹیل جو آئی ایسو سرٹیفائیڈ بھی ہے اور ان کا کافی اچھا سٹیل بھی پاکستان میں چل رہا ہے اور کافی پرانے انڈسٹری ہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شارٹ رکھوں گا زیادہ لمبا نہیں کروں گا جلدی جلدی آپ کو میں بتاتا جاؤں گا چوتھے نمبر پر جو انڈسٹری ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے امریلی سٹیلز امریلی سٹیلز بھی پاکستان کی کافی پرانی سٹیل انڈسٹری ہے اور کافی اچھا کسٹمر فیڈبیک ہے ان کا بھی دوستو امریلی سٹیل 1994 سے وجود میں آئی ہے اور تب سے یہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور دوستو امریلی سٹیل بھی آئی ایسو سرٹیفائیڈ ہے یہاں پر جتنی بھی کامپنیز کے میں نام آپ کو بتاؤں گا وہ تقریبا ان میں انیس بیس کا ہی فرق ہوگا باقی ساری کمپیٹیشن کے لحاظ سے بہت ہی کلوز چل رہا ہے ان پانچ انڈسٹریز میں ان کا دوستو آپ پانچ انڈسٹری کا کسی کا بھی آپ پر سٹیل استعمال کر سکتے ہیں نمبر تیسرے پر میں آپ کو بتانے والا ہوں جو پاکستان کی تیسرے نمبر پر سٹیل انڈسٹری ہے وہ ہے آئیشہ سٹیل میلز لیمٹیڈ آئیشہ سٹیل میلز لیمٹیڈ پاکستان کی تیسرے نمبر پر انڈسٹری آ رہی ہے دیکھیں جی موغل سٹیل اور امریلی سٹیل کو بھی اس نے کار دیا ہے دوہزار پانچ میں اس کی پیداوار شروع ہوئی تھی اور آئی ایسو سرٹیفائیڈ یہ بھی کامپنی ہے بہت اچھا کسٹمر فیڈبیک ہے آئیشہ سٹیل میلز کا بھی بہت سی جگہوں پر بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ان سے اپنا کام جو ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے بہت بڑی بڑی فرمیں ان سے اپنا سٹیل پرچیس کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھی نمبر تین پر آئیشہ سٹیل میلز لیمٹیڈ انڈسٹریز بات کر لیتے ہیں نمبر ٹو کی کہ نمبر ٹو پر کاؤنٹ سی انڈسٹری آ رہی ہے نمبر ٹو پر ہے اباس سٹیل میلز انڈسٹریز پرائیویٹ لیمٹیڈ اباس سٹیل میلز بھی دوستو کافی پرانی ہے اور ان میں جو مین فیکٹر ہے جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری آئی ایسو سرٹیفائیڈ ہیں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پر جو کامپنی ہے وہ انٹرنیشنل سٹنڈر کے مطابق سرٹیفائیڈ ہو تو اباس سٹیل میلز کا بھی فیڈبیک پبلک فیڈبیک بہت اچھا ہے اور یہ آئی ایسو سرٹیفائیڈ ہے جی تو فرینڈز یہ تھی ہماری چار ٹاپ کی جو ہیں سٹیل میلز انڈسٹریز پاکستان میں جن کا سریعہ آپ بلا جی جک استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نمبر ون پر جو ہے پاکستان کی سٹیل میل دوستو نام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے نمبر ون پر ہے پاکستان سٹیل میلز انڈسٹریز بہت پرانی ہے پاکستان میں سٹیل کا کام بہت ہی عرصے سے کر رہی ہے لیکن اب اس پر کچھ زوال آیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی یہ کافی اچھی مقدار میں جو ہے وہ سریعہ پرڈیوس کر رہی ہے سٹیل پرڈیوس کر رہی ہے اس میں ٹی آر گارڈرز ہیں بہت ہر قسم کا سٹیل اس میں آ جاتا ہے یہ انیس سو پچاسی اسوی سے کام کر رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگاتار کام کرتی آ رہی ہے یہ آئی ایسو سعود ایشیا پاکستان سٹینڈرڈ سب سے ہی سرٹیفائیڈ ہے اور پاکستان سٹیل میلز کا سریعہ اگر آپ لگائیں تو کیا ہی بات ہے آپ کی بلڈنگ کے لیے اور اس سے بہتر سریعہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں پر دوستو سٹیل کی بات آتی ہے تو پاکستان سٹیل میلز کا نام آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا لیکن کچھ حکومتی نہ اہلیوں کی وجہ سے اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی رہی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں اب اس گورنمنٹ پر کافی زیادہ انحصار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر پرائیوٹائز کر دیں یا اس کو دوبارہ سے بہال کریں دوستو پاکستان سٹیل میلز کی جو پروڈکشن ہے سالانہ 1.1 ملین ٹنز ہے یک بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان سٹیل میلز جو ہے آنے والے وقتوں میں مزید ترقی کرے اور مزید پیداوار دے تو دوستو یہ تھی پاکستان کی ٹاپ فائیو سٹیل میلز انڈسٹریز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس وٹ تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ